ہلو ایوری ونڈ ویلکم ٹو ایڈی ایڈوکیشن ایم امیت دکشت سو آج ہم بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر بات کر رہے ہیں سی ٹیٹ دو ہزار اٹھارہ کا ریزلٹ جو گھوشت ہوا ہے اس کی ریوائز آنسر کی کو لے کر بڑا ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑا مدہ بن گیا ہے یہ یہاں پر تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے کافی سوال آ رہے ہیں کہ کیا سی ٹیٹ دو ہزار اٹھارہ کی ریوائز آنسر کی جاری کرے گا سی بی ایسی اور سی ٹیٹ کی ویف سائٹ پر یہ آئے گی تو کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے ریوائز آنسر کی کی ایکسپیکٹیشن تھی جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا تو یہ یہاں پر ہم کلیر کریں گے آپ کے کنفیوزن کو پوری طرح سے فیکٹ پر بات کر کے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا اگر آپ چینل پر نہ آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ تیچنگ اگزام یا تیٹ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں تو یہاں پر پروائیڈ یو گریٹ بینیفیٹ آپ ہم سے ضرور جنیے ان ایکیڈمی پر بھی ہمیں ضرور فالو کیجئے ان ایکیڈمی دیش کا سب سے بڑا لننگ پریٹ فارم ہے ان ایم 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 ایڈیوکیٹر آن آن ان ایکیڈمی اکی سو یہاں پر فالو ضرور کیجئے تیچنگ اگزام کی بیس پرپریشن کے لیے تیٹ اگزام کی بیس پرپریشن کے لیے اکی now i will discuss about the important thing کی سی ٹیٹ کی answer کی کو لے کر بات ہو رہی ہے تو کیا یہ جاری کی جائے گی تو یہاں پر دیکھئے اگر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ سی ٹیٹ کا درزل جو جاری کیا گیا ہے اس کو یہاں پر آج جاری کل جاری کر دیا گیا ہے چار جنوری کو سی ٹیٹ کی ویب سائٹ پر یہ available ہے ہم جانتے ہیں اب یہاں پر جو لوگ شاید نہیں جانتے ہو یا جو لوگ کو نہیں پتا ہو میں بتا دوں کہ سی ٹیٹ کے ریزلٹ پر answer keeper کچھ objections لگائے گئے تھے candidates کے دوارہ میں آپ کو وہ notice دکھاتا ہوں یہ دیکھئے وہ notice جس میں یہاں پر یہ موقع دیا گیا تھا سی ٹیٹ کے دوارہ یہ official notice ہے کہ جو لوگ objection لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں ایک ہزار پر question یہاں پر fees چکانی تھی مطلب جتنے question پر آپ objection لگا رہے ہیں اس کا یہاں پر آپ کو payment کرنا ہے تو fee of one thousand per question can you imagine اور اس کے لیے time دیا گیا تھا 2812 2018 سے 3012 2018 تک کا یعنی کی 30 December 2018 تک کا time دیا گیا تھا ایک ہزار پر question کے حساب سے ایک pretty question کے حساب سے تو یہاں پر کافی لوگوں نے objections لگائے تھے اور اس objections کے کارن یہاں پر یہ سمبھاونا تھی کہ revise answer کی جاری کی جائے گی کہ جن لوگوں نے objection لگایا ہے اتنے پیسے خرچ کر کے ان لوگوں کو ان کے جواب ملیں گے اور کچھ نہ کچھ تو راستہ نکلے گا اب یہاں پر آپ کا result آ چکا ہے آج تو کافی لوگ یہاں پر select ہوئے ہوں گے clear ہوئے ہوں گے اور کافی لوگ نہیں ہوئے ہوں گے یہاں پر سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا revise answer کی یہاں پر کیوں نہیں دی گئی ہے اگر revise answer کی دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ اب result آ چکا ہے اور اگر یہاں پر include کیا جانا تھا جو آپ کا سوال ہے کیا result answer کی revise رائے گی تو اگر include کیا جانا تھا تو ابھی تک وہ جاری کر چکے ہوتے result نہیں بھیجا ہوتا انہوں نے result display نہیں ہو رہا ہوتا ویب سائٹ پر کیونکہ ان کے پاس سمئے تھا 30 دسمبر کو انہوں نے ساری entries لے لی تھی cbsc نے اگر وہ اس میں کوئی برلاب کرتا ہو نئی answer کی جاری کرتا revise جو کرنا تھی تو کر چکا ہوتا اس کی سمبابنا اب بہت کم ہے کہ کوئی revised answer کی seated جاری کرے گا یا cbsc جاری کرے گا کیونکہ یہاں کچھ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ کئی لوگوں کے marks تو کم بھی ہو گئے ہیں جن لوگوں کے پہلے کے answers کیز میں زیادہ percentage آ رہے تھے اب کم ہو گئے ہیں تو یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے تو کم تو نقصان تو ہو گیا ہے negative لیکن positive یہاں پر کچھ خاص دکھ نہیں رہا ہے اور کوئی answer کی revised ویب سائٹ پر upload نہیں کی گئی ہے اور result چونکہ اب آ گئے ہیں تو بہت کم possibilities ہوں گی کہ یہاں پر کوئی answer کی revise جاری کی جائے گی تو یہ ایک سب سے بڑی یہاں پر پریشانی ہے تو یہاں پر ایک بڑی یہ پریشانی ہے اور اب خاص تر ان لوگوں کو بہت زیادہ دکت ہوگی جنہوں نے اپنے پیسے لگائیتے ہیں اور وہ مید میں سے کہ یہاں پر کوئی change ہوں گے اور بلکہ یہاں پر کوئی change نہیں ہوا ہے ایک طرح سے اور اب result آ چکا ہے تو یہاں پر chances according to me کم رہیں گے but in case اگر کوئی دواب بنتا ہے اور ایسے لوگوں کو نراز شاید ہونا پڑ سکتا ہے but wait کریے تھوڑا wait کرنا ضروری ہے کیونکہ board ہیں کوئی بھی changes کر سکتے ہیں but فلال یہ استطی ہے اور ایک ہزار روپے پر caution کے ساتھ جنہوں نے دیئے تھے یہ بہت زیادہ تھا amount اور چھوٹا موٹا amount نہیں تھا تو I'm sure کافی لوگوں کو اس سے دکت ہوئی ہوگی تو آنسر کی revised اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ پاس ہو جائیں گے تو یہ امید آپ کم رکھئے گا according to me but پھر بھی تھوڑا ایک پرسنٹ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ changes اگر ہوئے تو آپ کو ضرور شیئر کروں گا جو بھی information ہوگی تو فلال یہ ہی update کی آنسر کی آنے کی آنے possibility یہاں پر بہت کم ہی ہے تو یہ چیز ایک نئی information ہے یہاں پر نئی مطلب کی آپ کے لئے useful information ہو سکتے تو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سبھی لوگ اس کو لے کر تھوڑا alert رہے ہیں آگے کی preparations پر دیان دیں آگے کے options پر دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا okay and this was my suggestion again this is my suggestion you can take it and you can take the advantage of it so آگے exams کی preparation کی آگے focus کی یہاں پر ہمیں an academy پر follow کر سکتے ہیں best preparation کے لیے and AD education کو سبسکرائب کر کے ہم سے جوڑ سکتے ہیں تو I will see you in next video and with next information thank you very much